بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ضمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں رضوان گلزائی صاحب تو رضوان گلزائی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ضمیر صاحب بڑی مربانی ہے آپ کی سر سر بتائیے گا ہمارے ویورز کو کیا خبریں ہیں شہر اقتدار میں جو آج عمران خان صاحب کا جو لبو لے جاتا جس طریقے سے عمران خان نے آج خطاب کیا ہے تو یہ لگ نہیں رہا کہ عمران خان صاحب آپ کھل کر میدان میں آ چکے ہیں نیوٹرلز کا نام بھی کھل کر لیا جا رہا ہے اور پہلی مردبہ عوام کے سب نے تمام تر جو چیزیں رکھی گئی ہیں تو اس کے کیا اثرات ہوں گے ملکی سیاست پر بلکل ضمیر بھائی آپ نے صحیح اشارہ کیا ہے آج ہم نے ایک مختلف قسم کی سٹریٹیجی اس کو آپ کہہ لے دیکھی تحریکہ صاحب کی طرف سے کہ اب انہوں نے جو ایک ظاہر ہے وہ لوگوں کو موبیلائز کر رہے ہیں لیکن آج ایک سیمینار کا نکات کیا گیا بیسکلی شیری مزاری اس کی ہاؤس تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ریجیم چینج ہوئی ہے بیسکلی اس کو اجھاگر کیا جائے سو اس میں جو کی سپیکر سے آپ خود بھی وہاں پہ موجود تھے اور ہم نے دیکھا وہاں پہ جس طرح آپ عمران صاحب نے تو بات کی وہ تو بعد میں اس پہ بات کریں گے لیکن جو سپیکرز تھے جس میں خاص طور پر اسد عمر حواج چودری شوقت ترین ان لوگوں نے جو بات کی وہاں پر اور آپ نے سنی بھی لوگوں نے بھی سنی کہ پہلی دفعہ تھوڑا سا دبے الفاظ میں ہی سہی لیکن کچھ جو اس ریجیم چینج آپریشن کے دوران ہونے والے واقعات تھے ان کے تناظر میں کچھ دبے الفاظ میں کچھ نئی چیزیں ان لوگوں نے آج قوم کے سامنے رکھی ہیں اور یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اب اکیڈیمیا میں یا ایک جو اس ملک کے برینز ہیں آپ نے دیکھا کہ آج میڈیا کو خاص طور پر میڈیا کے جو نمائندے تھے جو انکرز تھے اور سیول سوسائٹی کے جو لوگ تھے ان کو اس میں دعوت دی گئی تھی اور اس کے اندر کچھ نئی باتیں کی گئی اور ظاہر ہے وہ ٹیلی ویژن پر لائیو نشر بھی ہوا عمران خان کا خطاب خاص طور پر لیکن اس کے پہلے جو باتیں فواد چودری نے کی جو باتیں حسد عمر نے کی جو باتیں شوفت ترین نے کی اور جو ایک ارشت شریف صاحب کا وہاں پہ جو لیکٹر تھا وہاں نے سنا تو اس کے بعد اب یہ جو وہاں پہ لوگ جنہوں نے یہ سنا اور ٹی وی پر بھی جنہوں نے یہ دیکھا ان کو ایک پہلی دفعہ یہ چیزیں اب نظر آئی ہیں یہ سننے کو ملی ہیں اور لگتا یہ ہے کہ اب تھوڑی سی حکمت حملی تبدیل کی اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ جو اہم ترین لوگ ہیں ظاہر ہے جب آپریشن ریجیم چینڈ کا پورا جو پروسس ہو رہا تھا اس کے اندر اسد عمر اور فواد چودری خاص طور پر اور پھر ظاہر ہے شوفت ترین بھی ان کے جو ہمارے جن کو نیوٹرلز کہا جاتا ہے ان کے ساتھ بہت رابطے رہے ہیں مسلسل رابطے رہے ہیں اور یہ ساری پاتچیت کے دوران یہ لوگ حصہ رہے ہیں تو یہ ان ایسے چشم کشا یا ہوش ربا قسم کے واقعات کے یہ گواہ ہے یا ان واقعات کے یا ان رازوں کے یہ امین ہے تو ان لوگوں کی طرف سے جو باتیں اب سامنے آ رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں لگتا یہ میرا اندازہ ہے کہ یہ باتیں مزید بھی کھل کر سامنے آئیں گی اور قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے وہ باتیں کافی ہوں گی کیونکہ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے جو جب سے ان کی حکومت ختم ہوئی ہے اس کے بعد ظاہر ہے وہ لوگوں کے پاس گئے ہیں پبلک کو ریچ آؤٹ کی انہوں نے ٹی وی پر وہ روز آتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو امریکی سازش کی جو بات کرتے ہیں وہ تو کافی حد تک کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سائفر اور یہ ساری چیزیں ہوئیں وہ تو عمران خان کا کمیونکیشن موڈل ہے کہ ایک بات اتنی دفر پیٹ کی جائے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں رچ بس جائے تو وہ تو کر رہے تھے اب جو یہ چیزیں جس طرح میں خاص طور پر حوالہ دوں گا کہ فواد چوہدری نے ایک واقعہ کا ذکر کیا کہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیان دیا کہ انہیں مہینے میں الیکشن نہیں کروا سکتے اس کا تناظر بتایا وہ کنونس تھا کہ اس وقت ملکی حالات کا تقاضی یہ ہے کہ نئے انتخابات کروائے جائیں اور لگ یہی رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے واپس آکر عمران خان کو بھی اپرائز کیا اور خود شباز شریف بلاول بھٹو کو کوٹ نے طلب کیا اور یہ کہا کہ اس وقت جو ہے وہ الیکشنز ہیں اور پھر فواد چوہدری نے واقعات واقعات کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ جب ہم واپس گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسے فیصلہ بدلا یہ انہوں نے اس بات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ اس بات کبھی ذکر کیا انہوں نے کہ جو ریپورٹرز ہیں جو پورٹ ریپورٹرز ہیں خاص طور پر جو سپریم کورٹ کو کورٹ کر رہے تھے اس طائم پر اور خاص انہوں نے صدیق جان وہ ظاہرہ سے بڑا چونکہ سارے معاملے کو بہت کلوزلی دیکھ رہے تھے اور ہم بھی وہاں پر ضمیر صاحب آپ کو بھی پتا ہے اور ہمارا بھی وہاں پہ مجودگی تھی سادی چیزوں کو دیکھ رہے تھے تو یہی تھا سپورٹ ریپورٹرز جو لوگ سپریم کورٹ کو ایک عرصے سے کورٹ کر رہے ہیں ان کا بھی یہی تھا کہ عدالت جو ہے وہ الیکشنز کی طرف جاری ہے اور کیونکہ یہ اس وقت اور عدالت خود کہہ بھی چکی تھی اپنی مارکس میں لیکن پھر اچانک جو بات کے آتے ہوئے پھر فواد چودری نے آپ نے دیکھا اور زمیر بھائی کہ جب فواد چودری یہ تقریر کر کے گئے اور اس کے بعد جب اسد عمر تقریر کر رہے تھے تو اسد عمر نے یہ کہا مجھے لگتا ہے غائب ہو گئے یا ان کو کہیں سے فون آتے ہیں ان لوگوں کے اوپر بہت پریشر ہے دیکھیں نا آپ صحافیوں کے اوپر پریشر ہے تو یہ ان لوگوں کے اوپر بھی پریشر ہے میں آپ کو صحیح بات آپ کو آپ کو کیا ملنب سب کو پتا ہے اس میں کوئی رہی ہے کہ فواد چودری صاحب کے جو تعلقات رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لوگ تو حیران ہیں کہ کیسے فواد چودری اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے عمران خان کے ساتھ کڑا ہے تو فواد چودری کے آرمی چیف کے ساتھ تعلقات پھر اسد عمر کے آرمی چیف کے ساتھ اضافی قسم کے تعلقات رہے ہیں اور ان کا آپس میں بہت گھرا تعلق بھی رہا ہے لیکن اب یہ لوگ بھی وہ جو واقعات ہوئے اور اس کے اندر جس کا جو کردار تھا اس پر دھکے چکے الفاظ میں بات کر رہے ہیں اور وہ بات جو ہے وہ اب لوگوں کے سامنے آنے والے دنوں میں مزید بھی آئیں گی مزید بھی واقعات شہر ہوں گے اور کچھ واقعات ہیں دیکھیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اور جیسے آپ نے دیکھا کہ اچھو چریف صاحب نے جب اپنی بات کا ذکر کیا تو بار بار وہ بادشاہ کا ذکر کرتے رہے ہیں سو جہاں بادشاہت ہوتی ہے وہاں پر مشکل کام ہوتا ہے وہاں اس کے قیمت ہوتی ہے جو آپ کو ادا کرنا پڑتی ہے تو ایک تو یہ چیز ہوئی ہے اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے دوسرا زمیر بھائی مجھے اجازت رہے ہیں میں دوسرا اس کے پہلو پر بات شروع ہوں گا کہ وہاں موجود تھے مریٹ ہوتل کے اندر جہاں یہ کانفرنس ہو رہی تھی تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح پی ٹی آئی کہا جاتا ہے کہ پولٹیکلی اس کو آئیسولیٹ کیا گیا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت پولٹیکلی آئیسولیٹ ہے آپ نے دیکھا وہاں صرف چند لوگ ہی عمران خان کے ساتھ وہاں پر موجود تھے اور عمران خان کے ساتھ سیاستدانوں کی جو فرٹرنٹی ہے جس میں ہمارے ملک کے قومی سطح کی جو سیاستدان ہیں ان کی حمایت عمران خان کو حاصل نہیں ہے اور صرف چند لوگ اور ان کے اوپر بھی زائر اپریشر بھی ہے تو یہ ایک تحریک اب دوبارہ سے عمران خان لے کے نکلیں اور اس میں ان کے ساتھ ابھی اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں میں پولٹیکل لیول کی بات کر رہا ہوں میں عوام کی سطح کی بات نہیں کر رہا کیونکہ عوام کی سطح پر عمران خان کی پذیرائی وہ سوشل میڈیا اس کی بہترین طریقے سے کاسی کرتا ہے اور اب جو حالات ہیں اس کی وجہ سے بھی عمران خان کی پوپولیریٹی میں اضافہ ہوئے اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں لوگ تو اس ملک میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہی بدخسپتی ہے کہ اس جو حقیقت ہے اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا اسد عمر نے جو ایک بات کی وہ بڑی اس کو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ بلکہ انہوں نے کہا جن دوں نے یہ سب کیا ہے ان کو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ پرانے ہیں مطلب آپ ابھی تک وہی طریقے اپنا رہے ہیں تو لیکن یہ ملک جو ہے وہ بدل چکا آپ وہیں کھڑے ہیں اور ملک بدل چکا ہے تو آپ کو بھی بدلنا ہوگا تو اس حقیقت کو ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا کہ پوپولیریٹی عوام کے اندر عمران خان کی ہے لیکن میں جو جس بات کا حوالہ دے رہا ہوں کہ وہاں پہ پارٹی لیول کی بنیاد پر پارٹی عمران خان کی جن سیاستدانوں پر مشتمل ہونی چاہیے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے اچھا اس میں بھی اب دو پہلوں ہیں ایک بات تو یہ کی جاتی ہے کہ عمران خان کو پورے نئے چہروں کے ساتھ آگے آنا چاہیے اور جو پرانے سیاستدان ہیں ان کو آپ زیادہ موقع نہیں دینا چاہیے اور الیکٹر بلز پر زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے لیکن قسمتی ہے اس ملک کی ابھی تک خاص طور پر میں بات کروں کہ خیبر پختون خان میں تو ہم نے دیکھا کہ نئے لیڈرشپ آئی وہاں پر لوگ میرٹ نظریہ کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں کہ عمران خان نے اگر کھمے کو بھی کڑا کیا ہے پکٹ دیا ہے تو وہ جیت گیا لیکن پنجاب کے اندر خاص طور پر پھر سن میں دیکھا جائے بلوستان کا بھی اپنے ایک ڈائنیمکس ہیں تو یہاں پر الیکٹر بلز پنجاب جنوبی پنجاب کی بات کریں رولر پنجاب کی بات کریں کیونکہ اربن پنجاب میں پھر جو بڑے شہر ہیں وہاں پر شاید لوگ نظریہ کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں مثلا راہل پنڈی ہے فیصلہ باد ہے لاہور ہے لیکن رولر پنجاب جو زیادہ علاقوں پر مشتمل ہے اور جنوبی پنجاب وہاں پر الیکٹر بلز کی سیاست ہے تو جہاں پر آپ انتخابی سیاست میں جاتے ہیں تو پھر اس چیز کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے تو عمران خان کو ابھی سیاسی حکمت عملی اپنی اس حساب سے بھی جو انتخابی عمل ہے اس کے حساب سے بھی بنانی ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آصف زرداری پہنچ چکے ہیں لاہور اور آصف زرداری کی جو پریارٹیز ہیں وہ انہوں نے خود بتا بھی نہیں ہے کہ میں پنجاب میں بیٹھوں گا اور لاہور میں بیٹھوں گا تو یہ تو بیسیکلی میں نے شاید آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی یہ اس کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ یہ جو ایک گریٹر بلین یہ ماسکر تھا اس میں یہ ہی تھا کہ پیپلز پارٹی اور کافلی کو پنجاب کے اندر سپیس دی جائے اور پیپلز پارٹی کی سپیس اسی صورت ممکن ہے کہ جب وہاں پہ جو بڑے الیکٹر بلز ہیں وہ ان کے ساتھ ملائے جائیں میں نے بہت پہلے ساکر مشیر صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو کیا اور اس میں ابھی جھانگیر ترین گورنمنٹ کی پی ٹی آئی کے حصہ بھی تھے تو اس وقت میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا وہ میرے پاس کلپ موجود ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ ایسے یہ ہوگا کہ جھانگیر ترین ٹائپ کے جو لوگ ہیں اس طرح کی لوگ یہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے اور پیپلز پارٹی کی سپیس بنانے کی کوشش کی جائے گی تو الیکٹر بلز کی سیاست کا بھی اس ملک میں خاتمہ نہیں ہوا